بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز آئیم فیلو ٹریڈر ایو برانا اینڈ یو آر واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ اور کرنسی پیرز کو نائمت آف اکٹوبر منڈے کے لئے انتلائز کریں گے پسٹ آف ہم بات کرتے ہیں اس میں فنڈامنٹلی کے فنڈامنٹلی کیا ایمٹ چل رہے ہیں اور مارکیٹ میں کیا ہو سکتا ہے اگر بات کریں تو ہمارے بس کینیڈین جیپنیز اور یو ایس کے بینک کی ہولیڈے ہے منڈے تو ہو سکتا ہے لیس ولٹائل ڈے ہو بٹ ڈیو ٹو جیو پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے مارکیٹ میں آ سکتی ہے اب جس جیو پولیٹیکل فیکٹر کی میں بات کروں وہ کیا ہے وہ ہے اسرائیل اور ہماس کی جو ایک جنگ چل رہی ہے ہماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا اسرائیل نے ہماس پہ حملہ کیا ابھی اسرائیل اور ہماس it's not a boom اگر اس میں انوال ہوتے ہیں کوئی بڑے آپ کلیں اسرائیل کی طرف سے آپ کلیں سعودی آرابیہ انوال ہوتا ہے ہماس اور غزہ اس کی سائیڈ پہ اور انڈیا کے بھی بیانات آ رہے ہیں تو اس طرح سے اگر تو یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں جیو پولیٹیکل فیکٹر بن جاتا ہے اس میں بڑی طاقتیں انوال ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک گلوبل ایونٹ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آ سکتی ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا مارکیٹ پہ رکلاوی تھی جو مارکیٹ پہ ویسے کچھ ایکٹس آ سکتے ہیں ابھی ابھی ایکار ریکارنگ دا ویڈیو ابھی جی چھوڑ جی ویسی اور مارکیٹس ہی اپن ہو چکے ہیں کچھ برو کرس پہ ایم پہ اپن ہوتی ہے کچھ پہ ایم پہ اپن ہوتی ہے کچھ پہ ایم پہ اپن ہوتی ہے تو اتنے بڑے کٹی مویدی تیکھنے کو نہیں ملے اگر تو یہ پولیٹیکل ایمنٹ جو جیو پولیٹیکل ایمنٹ کانٹینی ہو رہا تھا جیو پولیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ زمینی مسائل اگر یہ کانٹینی ہو رہا تھا تو ہم بات کریں گے گولڈ کی گولڈ آپ نے سناؤ گا کہ سیف ایمن ہے اور سیف ایمن ہے تو لوگ جو ہے اپنی انویسمنٹس کو بچانے کے لیے سراک سے نکال کے بانڈ سے نکال کے گولڈ خرید کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹوریٹ نہیں ہوتا اس کی ویلیو ڈاؤن نہیں جاتی اگر بات کریں تو جو یو ایس ڈی کی کرنسی ہے یو ایس ڈالر ہے یہ بھی ایک طور پر کرنسی کی سیف ایمن کرنسی ماننے جاتی ہے اس میں بھی لوگ دوسری کرنسی سے پیسہ نکال کے اس میں ڈالتے ہیں اور دوسری بات ہے اس کا بھی ہائی ہے تو اس میں ڈیلڈ زیادہ ملتا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ ڈیلڈ بھی آپ جا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کہہ لیں کہ سیف ایمن ہے اگر پیچھے دیکھیں ہسٹری میں تو جب یو ایس ڈی کی وار ہوئی تھی دو دو گولڈ بھی بلش تھا اور یو ایس ڈالر بھی بلش تھا یعنی کہ لازم بھی نہیں ہے کہ اگر ڈالر بلش ہے تو گولڈ ڈاؤن جانا ہے اگر ایسے آجاتے ہیں جو دونوں کو بلش کر سکتے ہیں تو دونوں نے اپسائیڈ بھی موف کر سکتے ہیں اگر تو یہ گلوبل ایمن بن جاتا ہے تو جیسا کہ ان میں ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میں تھوڑا ہیزٹیٹ کر ہوں ابھی سٹاوک میں کیونکہ ابھی جب تک یہ پولیٹیکل ایمن جو ہے یہ کانٹینی ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سٹاوک جو ہیں ڈاؤن سائیڈ پر پریویل کریں تھرڈ چیز اس میں آئیل ہے آئیل ایند گولڈ آر موسٹ ایمپورٹنٹ پیرز جو کہ ان جیو پلیٹیکل ایمنٹ سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے ریزن کیا ہے کہ ہماز کو بیک کر رہا ہے کیونکہ رشیا ہے اس نے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا بٹ چونکہ رشیا جو ہے اس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا رشیا کی ایک آنمی کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو پابندی ہیں تھی پابندی ہیں تو وہیں پہ ہیں بٹ یو ایس نے اتنا سٹرکلی فالو نہیں کر رہا ان پابندیوں کو تو اس سال آپ کہلیں کہ جو ایران ہے اس کی جو آئل ایکسپورٹس تھی یعنی کہ آئل کی جو پیدوار تھی وہ کافی ساری بڑھ گئی تھی تو جس کی وجہ سے آئل کی جو پرائسز ہیں تھوڑا ان کو ان کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا کہ رشیا کی ایک آنمی کو زیادہ فائدہ نہ ہو اور رشیا کو آئل مہنگا نہ بھی کہ ٹھیک ہے اب چونکہ جو ایران ہے وہ بیک کر رہا ہے حماس کو غزہ کو تو امریکہ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ایران پہ بھی یعنی کہ پابندی سخت کر سکتا ہے اور اس کے آئل کی جو پروڈکشن ہے یا آئل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر آئل میں ہمیں ایک بولش مووومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ویسے بھی تیکنکلی آئل جو آپ نے بھائیں گے اس بیٹھا ہے جو کہ میں چوٹس میں ایکسپورٹ کروں گا تو اس طرح سے یہ جو جیو پولیٹکل ایمٹ ہے کچھ چل سکتا ہے گولڈ میں ہمیں بولش موو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایو ایس ڈی میں بولش موو دیکھنے کو مل سکتا ہے اوائل میں بولش موو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک گلو بلڑ بلد بندتا ہے بننا ہے اور کامیاب لogار بننا ہے اپنے سپورٹ रزیسٹنس سیکھا ہوگا آپ نے سپرائی ڈیماند سیکھا ہوگا آپ نے order block سکھا ہوگا آپ نے Fair will you grab سیکھا ہوگا you have learned a lot. But đâu آپ successful trader کیوں نہیں مالے تو ان سب بیہ جو چیزیں ہیں یہ کام کرتے ہیں میں یہ نہیں کے لئے سپورٹ کام نہیں کرتی resistance کام نہیں کرتی میں یہ نہیں سے سپ،ائی ڈیماند یوم کام نہیں کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ order block and fair value grab کام نہیں کرتے ہوتی ہوگی کون سا سپلائی زون مار کرنا ہے کہاں سے مارکیٹ میں ٹریڈ لینی ہے اور کون سا فیر ویلو گرہ پہ آرڈر بلوک مار کرنا ہے اور کہاں سے ٹریڈ لینی ہے تو ان سب چیز کی جن کو میں کہتا ہوں کہ mother of all the techniques is a market structure اور میں جو ہے اپنے live trading session میں market structure سمجھاتا ہوں اور میں basically trade بھی market structure پر ہی کرتا ہوں so you can join me from 5 p.m. to 8 p.m. to Pakistan time in live at youtube and facebook اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بہت چیزیں ہیں جو کہ آنے کو ہیں اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سکھایا اور پڑھایا جائے گا تو مارکیٹ structure جو ہے وہ mother of all the techniques ہے آپ کو مارکیٹ structure سیکھنا پڑے گا جو کہ آپ کو ٹریڈ کی confirmation دیتا ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہاں سے لینی ہے بڑے ٹائم فیرم کا structure بتاتا ہے چھوٹے ٹائم فیرم کا structure بتاتا ہے تو مارکیٹ اس کو سیکھ کر چلیں so let's go to the analysis charts کی طرف چلتے ہیں جی چارٹ میں ہم دیکھیں گے جی چارٹ کو یہ ڈیلی کا چارٹ ہے جیسے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے ابھی بولیش ہے کافی بولیش چل چکی ہے اور ایک بیریش آہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو بات کریں جو ہمارے پاس این ایس پی کی ریپورٹ آئی تھی این ایس پی کی ریپورٹ صرانگلی پوزٹیف فار یو ہے جی تھی ایک چیز اینڈ سیکنڈلی جو اس میں جاپس کرییشن ہے کافی ہائی نمبرز ہیں وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ فیڈل عزب کو لے کے جا سکتا ہے اور بومین کی ابھی سپیچ آئی ہے جو کہ ممبر ہیں فیڈل عزب کے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی ایک ریٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ جو اگر اس میں ریٹیسمنٹ آتی بھی ہے تو یہ ہوگی جسٹ ریٹیسمنٹ اور یہ ریٹیسمنٹ کہاں تک آ سکتی ہے آپ کے پاس فور پائیو ایٹ کے ایریا تک آ سکتے ہیں ان ایریاز میں یہاں کہیں سے یہ اوپر کی طرف جا سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لنبی ہوگی بٹ آم ایکسپینین ایو خوانت اوہر بہت سکتے ہیں چل دو اے پوسٹیو ہی ہے چال دو اے پوسٹیو ہی ہے چال دو اے ایسکا سوگہ آئی ہے انہوں سے آپ اس کو بائے میں دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ڈالر اینڈیکس کی تب اس کو بھی ہم ڈیلی کے چارٹ سے انالائز کریں گے ڈیلی کے چارٹ میں دیکھیں تو ایک فیر ویلو گی اپ تھا جس میں یہ سسٹین نہ کر سکا اور اس کے نیچے دے چکا ہے اور اب جو ہے جس جگہ پر کلوزنگ دے چکا ہے تو یہ فیر ویلو گی اپ کو بریک کر چکا ہے اب یہ جو فیر ویلو گی اپ کو بریک کر سکتا ہے یہاں پر انٹیل اینڈالیس یہ جو ہے ونزی رو سیون پینٹ فور بریک کر دے اس کے نیچے نیچے یہ سیل میں رہ سکتا ہے اور ایک اچھی کسی آ سکتے کیونکہ بہت کافی لمبی ایک بولی چل چکی ہے اور یہ ایٹیسمنٹ جو ہے آپ کی آ سکتی ہے جی پس لیول ہے ونزی رو فائیب اگر یہ نہیں چاہتا ہے تو ونزی رو فور تک بھی آ سکتا ہے بٹ اس کے لیے آپ کو چار گھنٹے کی چارٹ کی کنفرمیشن چاہیے ابھی جو ہے اس کا چھوٹے ٹائم فیرم کرنے کے پندہ منٹ اور تیس منٹ کا سٹرکچر جو ہے نیگٹیو ہے چار گھنٹے کا سٹرکچر جب نیگٹے ہوگا تو آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یہ لینے جا رہا ہے تو چار گھنٹے کا سٹرکچر اگر چار گھنٹے کی کلوزنگ ملتی ہے تو یہ نیگٹے ہوگا اس طرح سے پھر یہ ڈاؤن آ سکتا ہے ابھی کے لیے اس ایزہ میں بولیش رہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سالتے ہیں جی گولڈ کی طرف گولڈ کو ہم ڈیلی کے چارٹ سے اسکاکیں گے مر Richmond ہیں گولڈ نے اس سپورٹ بنایا ہے اور تو چیل ہم بن رہی تھی ان کی آئی predict ہے ہے آپ کہہ سکتا ہے کہ رساد طرف گی ڈلیو نگات pawete آج کی دن کیا کر رہا ہے میں آپ کو چھوٹے ٹائم فیرم میں بتا ہوں گا اچھا یہ جو اسے اوپر گیا ہے ایک ٹرین کا یہ چار گھنٹے ایک ٹرین پوائنٹ آف انٹرس میں نے مار کیسے کیا سٹکچر نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ پوائنٹ آف انٹرس ایک ٹرین یہاں سے مزید سیلنگ مت دیکھیں تو سٹکچر کو سیکھنا لازمی اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز سیکھی اس کے ساتھ سٹکچر کو ایڈ کریں میں آپ کا ایک سٹریجی بن جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتایا کہ یہ جو بائی کی موفتی یہاں سے سٹارٹ ہوگی تھی یہ ایک سٹر پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے اوکے تو چار گھنٹے میں اس کا سٹرکٹر شفٹ ہو گیا چینج آف کریکٹر اور سٹرکٹر شفٹ دو ڈیفرینٹسیز ہیں سٹرکٹر شفٹ ہو چکا ہے یعنی کہ سنگ پوائنٹ بھے کچھ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو پازیٹیو اپر میں اس کو پندہ مینٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ میں اس کو پہ کتاف کیوں دیکھ رہا ہوں اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جو سٹکیا تھا وہ یہ تھا یہ تھا اور آپ کا بریک اف سٹر ہوا یہاں پہ یہ لو بنا اس کے بعد یہ ہائی بنا اس کے بعد یہ آپ کا لو بنا اب یہاں پہ آگے اس نے یہ ہائی بریک کر دیا یعنی کہ چینج آف کا ایکٹر کر دیا پندر منٹ کا آپ اس کا ویٹ کریں گے یہ آپ کو جو ہے ایٹین ٹوینٹی یا ایٹین سیکسٹین کیا میں یہاں پہ کہیں پہ بائی کی کنفرمیشن دے کنفرمیشن کیا ہوگی ایک منٹ یا تین منٹ کا چوک ویٹ کریں گی سے جہاں میں وہ ملتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں اس کا ایک سینریو ہے ڈیفنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پانچ منٹ میں جو ہے کیا ہوا ہے اب یہ سب چیزیں میں سب باتیں سٹرکچر کی بیس پہ رہا ہوں مارکیٹ سٹرکچر اچھا جی پانچ منٹ میں یہ ہوا کہ اس نے لگایا یہاں پہ لو ٹھیک ہے یہ لو لگایا اس سے پہلے ہائی یہ تھا یہاں پہ اس نے چوک کیا چوک کرنے کے بعد اس نے ریٹسمنٹ لی اور یہاں پہ اس نے پہلے کا پول بیک یہ جو ہے یہ آپ کے انڈیوزمنٹ ہے اب مارکیٹ اس انڈیوزمنٹ کو کلیر کرنے کے بعد ایٹین ٹوینٹی فور ٹوینٹی فائیو یہ جو ہے یہاں پہ انمیٹی گیٹڈ فیر ویلو گیا پہ پانچ منٹ میں یہ اگر یہاں پہ کنفرمیشن ہوتے تھے یہاں سے بائی کر ادھر وائز اس کو نہیں چاہنے اگر یہ اگر یہ گلوبلی ایمنٹ جاتا ہے تو پھر ڈیوزمنٹ بھی ہیٹ چینج آف کریکٹر یہ کر چکا ہے یہ جو بلو لائن ہے یہ پندر منٹ کا سٹرکچرل ہائی تھا اس کے اوپر یہ کلوزنگ دے چکا ہے تو اس کا چاک یہاں پہ ہوا تھا یہ بلو لائن اس کا چاک ہوا تھا جی الموسٹ آپ کا یہاں پہ یہ چاک ہوا اس نے پھر ایکسٹریم پوائنٹ آف انٹرس کو یہاں سے پکڑا یہ بائی ہوا اس نے بریک اف سٹرکچر کیا اب ہم اس کا ویٹ کریں گے یہ اپنے لیول میں آئے پورٹین تھاؤزن سیون فیفٹی میں آپ کو بائنگ کنفرمیشن دے یہاں سے اس کو بائی کریں میں نے آپ کو جو بتایا تھا ڈیلی او چار گھنٹے کے چارٹ میں وہ ہے آپ کا جی پیفٹین تھاؤزن ڈو ہنڈر آفٹر دیٹھین تھاؤزن ڈ پور ہنڈر کے ایراز ہیں یہاں تک آپ اس کو بائی میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ پر کنفرمیشن کے ساتھ پیڈ لینی ہے آپ کو کنفرمیشن کیا ہوگی جب آپ کا مینٹس کے چارٹ میں ہے تو آپ چاک دیکھیں گے 3 مینٹس یا 1 مینٹس کے چارٹ میں ٹھیک ہے جی اوئل کی طرف چلتے ہیں اوئل کو میں نے آپ کو ایک کو اس کا جیو پریٹیکل فیکٹر بھی بتایا ہے سیکنڈ لی یہ ہے کہ اوئل کا ڈیلی سٹکچر میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں ڈیلی سٹکچر جو ہے پوزٹیو ہے یہ اس کا لو تھا یہ ہائی تھا یہ لو لگا اور یہ ہائی اب یہ اپنے سٹکچر کے یہ جو بائی کی لگت چلی تھی اس کے ایکسٹریم جو ہے وہ تو ہے آپ کا ایٹی سیونٹی نین پوینٹ ایٹس کے پاس یہاں پہ اگر کنفرمیشن دیتا تو یہاں سے بھی بائی سکتی ادھر وائز آپ بیٹ کریں گے ایٹی پوائنٹ سیون سے سیونٹی نین پوائنٹ سیون کا وان ڈالر کا یہ ہے ایسے ہمیں آپ کو کنفرمیشن دے تو یہاں سے بائی پرین کنفرمیشن کیا ہوگی میں نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے میں آپ کو اسکلین کر دیتا ہوں ایک پوائنٹ اپ ڈالر بلوک ہے اور تو اگر نیچے سے میں بتایا ہے وہاں پہ آپ اس کا چاک دیکھیں گے اب کہیں پہ میں آپ کو تین منٹس کا چاک بتا رہوں گے پہ پندرہ منٹس کا اس کا اس کی ویزن کی ہے جہاں پہ میرا پوائنٹ آف انٹرس پانچ منٹ پندرہ منٹ یا تیس منٹ کے چاک میں ہے تو میں لوگر ٹائم فرمیں چاک جتا ہوں یعنی کہ تین منٹ دو منٹ ایک منٹ کے چاک میں اب چونکہ یہ جو آئل ہے میںئے تو کم سے کم پندر غ Lu внутри مینٹ میں چاہلے رہی کو انگل کیا بلیش ہے جی آپ اس کو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں پائیں گے جو ہے آپ کے پاس 21.17 سے آپ کے پاس ہے جی 21 کا آیا اسی آیا میں آتا ہے آپ کو دیتا ہے یہاں سے بائی کریں آپ کہہ سکتے ہیں 22.2 and after that آپ اس کو 22.823 کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہوگی یہ ریٹیسمنٹ موف کیونکہ ابھی جو ہے آپ کا nfp کے نمبر کا ایفیکس آنے ہیں اور آپ کی انٹرسٹریٹ کے ڈیسین بھی آنے ہیں تو یہ جو ہے اب ایٹرین ریورسل ٹیڈز نہیں ہوں گی یہ ریٹیسمنٹ ٹیڈز ہیں نیکس چلتے ہیں جی بی پی جے پی وائی کی طرف جی بی پی جے پی وائی میں کیا ہے کہ جی بی پی جے پی وائی کا جو ریسینٹ سرکچر تھا ڈیلی کا وہ یہ تھا جی یہ لو اور افٹر اگر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے لیکن میں آپ دیکھیں تو اگر آپ کو دیکھیں تو اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں پندر مینٹ میں بی اس کو دیکھ لیتے ہیں پندر مینٹ میں ویسے اس کا چوک ہو چکا ہے اس کا ہی تھا یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کا جی یہاں پہ بریک آف سٹکچر ہوا میں اس کو صحیح سے مارک کرتا ہوں تاکہ آپ کو سٹرکچر کی سمجھ جائے یہاں پہ اس کا جی بریک آف سٹکچر ہوا ہوا اب یہ چوک کر چکا ہے اس طرح سے یہ چوک ہے اور یہاں سے آپ کو بائی ملتی ہے 181 187 اس ایرے سے تو یہاں سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں 183 184 کے ایراز تک کے لیے ٹھیک ہے جی اور فور آلی کنفرمیشن ہو جائے تو ویلین گود ہو جائے گا جی بی پی ایس ڈی کو دیکھیں تو کیا ہے جی بی پی ایس ڈی میں ابھی پندر میں بھی چوک نہیں ہوا میں آپ کو بتایا تھا 1.22720 اس ایرے کے اوپر آپ کو ڈیلی فور آلی کنفر آرڈر آرڈر آلی کلوزنگ ملتی ہے تو آپ اس کو بائی کریں گا تو وائز ہی آپ کے سیلیں گے جہاں ٹھیک ہے جی آرڈر بلاک ہے آپ کا اور یہاں پہ اس کا سٹرکچر کیا کہتا ہے کہ یہ ہے یہاں پہ اس کا بریک آف سٹرکچر ہوا یہ اس کا لوگ ہے تو یہاں سے اگر سٹرکچر کانٹینیو ہوگا تو یہاں سے ڈاؤن جائے گا ٹھیک ہے سٹرکچر کے اوپر کلوزنگ آتی ہے تو پھر یہاں سے بائی ہوگا اسی طرح سیم سینریو یو ایس ڈ میں ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اس کا لیول جو ہے 1.06168 کا لیول ہے اور پندر منٹ میں بھی ابھی تک چوک نہیں ہوا پندر منٹ میں چوک ہو جاتا ہے تو بھی آپ اس کو بائیں کی طرف دیکھ سکتے ہیں ادھر وائز سٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا ہائی ہے اس کا بریک آف سٹرکچر ہے یہ اس کا لوگ ہے یہاں سے اس سٹرکچر جو ہے continue ہو سکتا ہے سٹرکچر یہاں پہ بریک اے باف کر دے تو ڈاؤن اب سٹرکچر جو ہے نا آپ کو پرفیکٹ ریٹ دیتا ہے ایک ایک ہوتا ہے جہاں پہ سٹرکچر آپ کو تنگ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے reversal اب ان ایریاز میں چونکہ سٹرکچر مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ہائی ہے یہاں پہ لوگ ہے یہاں پہ سٹرکچر ہے تو یہ ایریاز میں میں یہاں سے سل دیکھوں گا تو یہاں سے جگہ مجھے سل ملتی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا سٹرکچر یعنی کہ چینج ہونے لگتا ہے یعنی کہ آپ کا چینج ہونے لگتا ہے تو اس جگہ پہ آپ کو سٹرکچر تھوڑا بہت loss بھی دے سکتا ہے اوہرال سٹرکچر آپ کو پازٹی بھی ہی اٹھے گا انشاءاللہ چیٹیٹس دے گا after all good luck for your ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو